بہت سے دوست پوچھ رہے ہیں کہ جب سیاسی میدان تب کیا ہے تم اس وقت بھی ڈیلے ڈھالے لگ رہے ہو نہ ٹویٹر پر آگ سے بڑے ٹویٹ کر رہے ہو اور نہ ہی سوشل میڈیا پر ری ٹویٹس لینے کا جنون سوار ہے کیا ہوا ہے؟ ٹاپ کے کالم نگار آیاز امیر کی بات یاد آئی کہ اتنے تماشے دیکھ چکے ہیں اب کوئی بات نہیں نہیں لگتی اور نہ ہی دل دھرکتا ہے کبھی امیدیں تھیں وہ کبکی ختم ہو چکیں اب اس ہمام میں سب نگے ہیں تو کیا رات کی نیند خراب کریں؟ اس وقت تو سودا خوب پک رہا ہے میڈیا کا مختلف سیاسی گروپس میں تقسیم صحافی آسمان پر سر اٹھائے ہوئے ہیں ایک گروپ سمجھتا ہے کہ عمران خان قوم کے مسیحہ ہیں اگر انہیں کچھ ہو گیا تو آسمان گر پڑے گا دنیا چلنے سے انکاری ہو جائے گی کرپشن کا دور لوٹ آئے گا دوسری طرف ایک اور گروہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اگر زرداری صاحب اور شریف برادران واپس نہ آئے تو پاکستان خطرے میں پڑ جائے گا عمران خان زرداری اور شریف برادران کی وہ وہ خوبیاں بتائی جا رہی ہیں جو ان کو خود بھی نہیں پتا تھی ایک کمال کام کیا ہے پی ٹی آئی پیپرز پارٹی اور نواز لیگ نے کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں جالی ٹویٹر اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں اور ان اکاؤنٹس کی مدد سے انہوں نے اینکرز صاحبیوں کو سوشل میڈیا پر جرگمال بنا لیا ہے اگر ریٹنگز لینی ہے تو کسی پارٹی کو جوائن کرنا پڑے گا ان کا پروپاگنڈا کرنا پڑے گا ان کی حمایت میں ٹویٹس کرنی پڑیں گی پھر ہی آپ کے ٹویٹس ان کے ہزاروں جالی اکاؤنٹس سے ری ٹویٹ ہوں گی آپ کے ویڈیو کلپس کو سوشل میڈیا پر پھیلائے جائے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کتنے پپلر ہیں لیکن شرط وہی ہے کہ آپ کو ان پارٹی لیڈران کو مہان بنا کر پیش کرنا پڑے گا ورنہ آپ کو ان کے میڈیا سیلز پرموٹ نہیں کریں گے یوں ان سیاسی جماعتوں نے اینکرز اور صحافیوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ ان کے گیت گائے اب کوئی صحافی اگر کسی سیاسی لیڈر سے ملے تو دوسری پارٹی اسے لفافہ قرار دیتی ہے یوں صحافیوں کو اتنا خوف صدہ کر دیا گیا ہے کہ وہ سچ کو ریپورٹ کرتے ڈرنے لگتے ہیں ٹویٹ کرنے سے پہلے انہیں سوچنا پڑتا ہے اس سے کون خوش ہوگا اور کون ان پر پل پڑے گا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عوام تک سچ نہیں پہنچ رہا عوام بھی بری طرح تقسیم ہو چکے ہیں اور ان کی اپنی اپنی سخت پسند اور ناپسند ہے وہ اس اینکر یا صحافی کو سننے کو تیار نہیں جو ان کی مرضی کی گفتگو نہ کرے یو صحافیوں اور اینکرز نے بھی یہی سوچا کہ دکان پر وہی سودہ بیچو جو بکتا ہے جہاں سا وہ میڈیا جس کا کام انپاپولر ٹروت عوام تک پہنچانا تھا وہ اب عوام کو وہی سنا رہا ہے جو وہ سننا چاہ رہے ہیں بات جب خان صاحب پر آتی ہے تو کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ ساڑھے تین سال سے آپ وزیراعظم ہیں آپ کو دنیا بھر کی سپورٹ ملی میڈیا کا مکو آپ کی خواہش پر ٹھپ دیا گیا جس اینکر نے چونکی اس کا گلہ دبا دیا گیا ایک دور تو وہ بھی تھا کہ صرف وہی اینکرز سکرین پر بچ گئے تھے جو عمران خان کے گنگاتے تھے اور تو اور اینکرز اور صحافیوں کے جو ٹویٹس خان صاحب یا ان کے وزیروں کو پسند نہ آتے وہ بھی باقاعدہ فرمائش کر گئے ڈلیٹ کر آئے جاتے صحافیوں اور اینکرز کو طاقتوروں نے بلا کر کہا کہ پوزٹیو رپورٹنگ کرنی ہے خان صاحب کو ان تین سالوں میں کانٹا تک نہیں چپنے دیا اس کے بدلے ان سے توقع کی گئی کہ وہ ملک کو سیاسی حصہ کام فرام کریں گے اکانومی بہتر کریں گے لیکن حالت یہ ہے کہ جب وہ آئے تھے ڈالر ایک سو چوبیس روپیکہ تھا آج ایک سو اسی روپیکہ ہو چکا ہے ان تین برسوں میں خان صاحب نے ایمین ایس کو اپنی پرفارمس یا روئیے سے اپنا بہوادار کیوں نہیں بنایا کہ وہ آج نہ بکتے جب سیاسی لیڈر خود اپنی سیاسی فلوسفی سے انحراف کرے گا تو وہ کیسے ممبران سے توقع رکھے گا کہ وہ وفادار رہیں گے جب امران خان اپنی فلوسفی بدل رہے تھے تو میرے جیسے دو تین خبردار کر رہے تھے کہ اس طریقے سے وزیراعظم تو بن جائیں گے لیکن کوئی تبدیلی نہیں لاسکیں گے جس کے چکر میں قوم آپ پر اعتبار کر بیٹھی تھی امران خان اس قوم اور ملک کو ایک ہی طریقے سے بدل سکتے تھے کہ اپنے موقف اور فلوسفی پر ڈٹے رہتے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو فورن رزلٹ مل جائیں آپ پریشر گروپ بن کر بھی تو حکومتوں اور معاشروں کو تبدیلی پر مجبور کر سکتے ہیں انڈیا میں انہ ہزارے نے کرپشن کے خلاف مہم چلائی اور فائدہ کیجری وال نے اٹھایا اور عام آدمی پارٹی بنا کر اپنا میسج عام آدمی کو سمجھا دیا یہاں تک سمجھا دیا کہ ابھی پنجاب الیکشن میں ایک جھاڑو دینے والی خاتون کے بیٹے نے وزریالہ کو ہرا دیا ماں سے پوچھا گیا اب کیا کروگی بولی یہی جھاڑو دیتی رہوں گی کیونکہ کام ایک عبادت ہے ہمارے ہاں الٹ ہوا خان صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ لوگ اپنے جسے عام بندے کو ووٹ نہیں دیتے لہٰذا وہ دنیا جہاں کا سیاسی کچھرا کٹھا کر کے اپنی پارٹی میں لائے اور فرمایا کہ مان لیا کہ وہ سب کرپٹ بدماش اور گھنڈے ہیں لیکن وہ سب الیکشن لڑنا اور جیتنا جانتے ہیں جیسے خان صاحب الیکٹیبلز کو وزیراعظم بننے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے ویسے ہی وہ الیکٹیبلز اب عمران خان کے خلاف استعمال ہونا چاہتے ہیں خان صاحب بمشکل ہی قومی اسمبلی آتے یا ایمینے سے ملتے آج تک انہیں اسمبلی میں کسی ایمینے سے اٹھ کر ہاتھ ملاتے نہیں دیکھا ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات معمولی لگتی ہو لیکن ایک سیاسی جمہوری کلچر میں یہ اہمیت کی حامل ہے کہ ان کا وزیراعظم ان سے کیسا رویہ رکھتا ہے یوسف رضا گلانی کیوں سینٹ کی سیٹ دس برس سیاست سے دور رہنے کے باوجود جیت گئے اور حفیظ شیخ کیوں ہار گئے وجہ یہی تھی کہ یوسف رضا گلانی کا وزیراعظم کے طور پر سب ایمینے سے رویہ اچھا تھا حفیظ شیخ کسی سے سیدھا ہاتھ ملا کر بھی خوش نہیں تھے ریزلٹ سب نے دیکھ لیا خان صاحب نے پارلیمنٹ پر توجہ دینے کی بجائے اپنے ایٹی ایم دوستوں کو عالی عہدے بانٹے دنیا جہاں سے دوست بلا کر وزیر مبشیر بنایا جو ووٹ لے کر آئے تھے ان کے ساتھ سیدھے موہاتھ تک نہ ملایا عمران خان اور ان کے حامی مانے یا نہ مانے جو تیس برس تک کھڑی نہیں ہو سکتی تھی وجہ خود عمران خان اور ان کے لال لے بزدار صاحب ہیں یہی میڈیا جس کے کندوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آئے تھے اس کا سب سے پہلا مکو ٹھپیا اور اپوزیشن کو میڈیا پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا کہ چلو میرے خلاف اسے استعمال کرو اپنے ایمینیز کو اگنور کر کے غیر منتخی بیار دوست وزیر بنا کر اور انہیں عزت نہ دے کر خود سے دور کیا اور اپوزیشن کا کام آسان کیا اب جو بھی کہیں کہ میڈیا بگ گیا ہے یا ایمینیز نے خود کو فروخت کر دیا ہے لیکن کبھی اپنے گرے بان میں خود بھی جھانکے کہ آپ بدل گئے ہیں تو وہ بھی بدل گئے ہیں آج آپ رو رہے ہیں کہ وہ مشکل وقت میں وفادار نہیں رہے تو خان صاحب بھی تو اپنی آئیڈیولوجی سے وفاداری نہ کر سکے اور ایک کے بعد دوسرا کمپرمائز کرتے چلے گئے جہاں تک وفاداری کی بات ہے یہ خریدی نہیں جاتی یہ کمائی جاتی ہے انسانوں کو اپنا وفادار بنانے کے لیے سات جنگل اور سات دریا عبور کرنے پڑتے ہیں آپ نے اپنے نعرے کے ساتھ وفاداری دکھائی ہوتی تو آج وفاداروں کی کمی نہ ہوتی جس بھاؤ تول میں آپ کبار خرید لائے تھے اسی میں یا اسی سے زیادہ میں وہ بگ گیا ہے تو گلا کیسا آپ نے خود کہا تھا کہ آپ اماندار لوگوں کے ساتھ انقلاب نہیں لاسکتے جب آپ نے خود شکست مان لی تھی اور ڈاکٹر فائیو سسٹس کی طرح اپنی روح کا سودا دنیاوی لحظتوں کے لیے کر لیا تھا تو اب گلا کیسا